اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑھو اور نہ غمگین رہو اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے جنگ اہد کا واقعہ مختصرا یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آگئے تھے اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پچاس تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے عقبی ٹیلے پر متعین فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے جب دشمن پسپا ہوا اور میدان جنگ خالی ہو گیا تو صحابہ نے وہ چھوڑا ہوا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر ایک کھٹا کرنا شروع کر دیا تیر اندازوں کے اس دستے نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھیرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں تو انہوں نے موقع پا کر ٹیلے پر حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبہر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بسات کے مطابق ڈھٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اسی دوران کسی نے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے اردگرد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشم کش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی اور تو اس کے بعد ان کے حواز بجا ہوئے اور ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا لیکن اس درمیانی عرصے میں ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین شہید ہو چکے تھے ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن سے مایوس اور دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی واقعات سمجھنے اور اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین